کیا تھے آج کیا ہو گئے تم ابھی جانتے سے ابھی سو گئے تم میرے دوستوں میں سب سے پہلے مبارک بات دیرا چاہوں گا مورمانی آدھ صاحب کو بھائی فیصل جاگیر صاحب کو کاشیب صاحب کو اور ہمارے محضب جہمان ساری محنوب صاحب ہے بھائی جسیم صاحب ہے اور بھائی جسیم صاحب ہے اور بھائی جرولمان کے رام تقریبا تقریبا ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے ہی آ گئی ہے اور یہ سمجھتے تو آپ لوگ خوب ہیں کہ نشاہ کتنی بھائی ہے اور اس بھائی کا کیا دوستان ہے اور کیا فائدہ ہے وہ سب آپ اچھی طرح جانتے ہیں لیکن صرف کہنے کی بات یہ ہے جو میں آپ لوگوں کو باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ ہر نشیڑی یہ سن لیں اور سمجھ لیں یہ فروگرام اور یہ بچے یہ بچیاں اور سارے لوگ یہ سن کر یہاں سے جائے کہ آواز اب ہر جگہ سے اٹھنے لگی ہے اور انشاءاللہ یہ آواز اٹھتی جائے گی اور جب تک آپ لوگ جتنا دبانے کی کوشش کریں گے آواز کو کٹنے کی کوشش کریں گے آواز کو بڑھنے نہیں دینا چاہیں گے اتنی ہی یہ آواز زور پکڑے گی کیوں کہ فارد اس گنج میں آپ کا یہ بندہ کھڑا ہے جو تھی میں بھائی عزیزم صاحب وہ کھڑے ہیں عرریہ میں عویس یاسین صاحب مولانا نیار صاحب وہ دیگر اور ذمہ داران وہ سب کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اور جو بھی بلوک رہا ہے ہم لوگ بلوک نوول پہ کریں گے بلوک کے بعد پنچائد نوول پہ کریں گے ناٹ نوول پہ کریں گے ہر گھر میں گھس گھس کر کریں گے اور انشاءاللہ اس بات کو اتنا عام کریں گے اس بات کو اتنا سمجھا دیں گے اور اس بیماری کی وبا کو اتنا پھیلا دیں گے کہ آپ لوگ بھی جتنا سمجھتے ہیں اس سے زیادہ سمجھانے کا کام اور ہم لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا کوشش کریں گے میرے بھائی یہ کیا ہو گیا اسلام ہم لوگ مسلمان اور اسلام کا مانا ہی علماء کرام کے بیچ میں بولنا ہو کہ عربی کے اندر یہ سلامتی کے لیے یہ لفظ کا استعمال ہوتا ہے اور اسی سے ہم مسلمان ہیں کیا سلامت سے پسند انسان یہی ہوتا ہے کہ اپنے دوری کو مارے اپنے بچوں کو ویران کر دیں اپنے ماں باپ کی حق قلبی کریں سارے حقوق کو بھول جائے انسانیت کو پامال کر دیں کیا یہ تقاضی ہے اسلام کا یہ حرکت نہیں ہے صرف یہ ہے لاعبالی ہمیں آگئی ہے کچھ بچے کچھ تکتے کچھ شرارت پسند لوگ ہمارے لوگوں کو ورگلا رہے ہیں اور وہ زمیداریاں جو ہمارے قوم پر ہیں اس قوم کی وہ زمیداری کو ہم بلاتے ہوئے ناہلی کے درد جا رہے ہیں تو میرے بھائی آپ لوگ زمیدار بنئے اور اسلام ایک زمیدار مذہب ہے اور زمیداری کا ثبوت آپ اس وقت دیں گے کہ نماز پڑھے روزہ رکھے اور یہ بیماری جو ہے ام الخبائز نوپک آ گیا تمام برائیوں کی جڑ جو ہے یہ بیماری یہ نشہ ہے اس میں جب تک آپ تھٹکارہ نہیں پائیں گے یاد رکھیں آپ کسی بھی نشن میں کامیاب نہیں گئے حالات کدھر جا رہے ہیں ملکیں اور آپ کدھر جا رہے ہیں حالات کیا آپ بتا رہے ہیں کبھی مذہب کی شہادت کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور میرانیاں آپ کے بچے جنوں میں اور آپ مشاہ کے مذہب سے بتے جا رہے ہیں کیا آپ لوگ اتنے باشاور قوم ہونے کے داوجور کیا ہماری یہی زمیداری ہے نہیں میرے بھائی یہ درد کو ہر دل کو احساس کرنا ہے یہ درد جب تک ہر دل میں نہیں ہوتے گا تو ہمیں نشنہ کامیاب ہوگا نہ یہ کہیں بھر ہمارے قوم کو دیست نابود کرنے کے لیے کبھی ہے اسی لیے میرے بھائی میں یہی کہنا چاہتا ہوں نہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آپ لوگ براہ مہربانی سارے لوگوں کی بات آ چکی ہے میں اپنے طرف سے انتجا کرتا ہوں سرخاص کرتا ہوں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہ آپ لوگ اس بیماری پرتوبہ کیجئے اور اپنے بچے جو آس جہاں پر بھی آپ سے کہے پھر وہ اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ غلط ہے انشاءاللہ یہ بیماری چھوٹے گی اور میں پھر ایک بار مبارک بات دیتا ہوں آپ تمام حضرات کو جو ہمارے اس پروگرام میں شریف ہیں کیونکہ آن وقت کسی کے پاس نہیں ہے لیکن آپ وقت نکال کر ہمارے بیش تشریف لکھیں اور دون تک آئیں اور اس کے لئے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور دن میں ٹھان کر جائیے کہ ہر گھر میں ہر بچوں کو یہ بادہ میں سمٹھانا ہے واخر کا ہوں انشاءاللہ ہمارےDC بار محملہ ہمارے میں ہمارے سے بار سلوک ہمارے یا چیز به گرست اب وکر موسیقی